بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لیکچر سے پہلے ہم نے پلین ویو اس کو ڈرائیف کیا تھا اور یہ آپ کے سامنے وہی سنیپ شوٹ پلین ویو کا ہے جو کہ زیڈ ڈاریشن پرپاگیشن کر رہی اور اس میں ای ایکس اور ایچ وائی یہ منیمم دو کمپنٹس کی ضرورت ہیں اور الیکٹرک فیلڈ کی اورینٹیشن سپیس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ورٹیکلی ہے اور مگنیٹک فیلڈ کی ویریشن جو ہے اورینٹیشن جو ہے سپیس کے اندر ہارزنٹل اب ہم دیکھ رہے ہیں پرپاگیشن انہیں لسی میڈیوم لسی میڈیوم کے اندر اس میں کنڈکٹیویٹی آ سکتی ہے میڈیوم کی وجہ سے لس تو یہ ہماری ایکویشنز ہیں یہ والی میکسور ایکویشنز بن جائیں گی اور اس ایکویشن کو جب ہم یہاں سے ای ان میں سے کامل لے لیں گے اور پھر اس کے ڈیل کروس ایچ ڈیل کروس ای لے کے ڈیل کروس ایچ کی ویلی پوٹ کریں گے تو ہمارے پاس یہ ویب کوئشن آ دے گی اس سے پہلے جب سگما زیرو تھا تو یہ فیکٹر ون تھا اور یہاں ہمارے پاس کی آ رہا تھا اب ہمارے پاس جو ہے وہ یہ فیکٹر آ رہا ہے اور اس فیکٹر کو ہم گیمہ کہہ رہے ہیں آئے چلیئے یہ اس کے ساتھ ہم مائنس سائن لگائیں گے اور گیمہ سکوئر اس ایکول ٹو مائنس آف دس تو اس صورت میں جب ہم گیمہ لیں گے تو یہاں جے آ دے گا یہ ہماری ایکویشن آ جائے گی ایک ڈیفرنشل ایکویشن آ جائے گی اس کا سلوشن یہ یہاں پہ آ جائے گا ہے اس سلوشن کے اندر یہ جو ای ریس پہ مائنس گیمہ ہے تو گیمہ جو ہے کو ہم کہتے ہیں پروپگیشن کانسٹنٹ اس کے دو حصے ہیں اب یہ ٹرم جو ہے انڈر روٹ آف دس اس کی وجہ سے یہ اوور آل ٹرم جو ہے ایک کمپلیکس نمبر آ رہے ہیں اس کے دو پارٹ ہیں ایک ریل اور امیجنری ریل پارٹ کو ہم کہتے ہیں کہ اٹینویشن کانسٹنٹ ہے اور جو امیجنری پارٹ ہے بیٹا جو ہے وہ اس کا فیز کانسٹنٹ ہے اگر سگمہ زیرو ہو جائے یہاں پہ تو الفہ زیرو ہو جائے گا اور بیٹا جو ہے وہ اس کے برابر ہو جائے گا کے برابر آ جائے گا اب ایکچلی یہ دو ویوز ہیں دو سلوشنز ہیں ایک پازیٹیبلی گوئنگ ویو اور ایک نیگٹیبلی گوئنگ ویو ہے اس فیکٹر کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر دو پارٹ ہیں ای ریس پر مائنس الفہ زیڈ اور ای ریس پر مائنس جی بیٹا زی ٹائم ڈیمین کے اندر یہ جو سلوشن ہے اس کو ہم اس طرح سلکھ سکتے ہیں یہ اس کا ایمپلیچوڈ ڈیٹرمنٹ کر رہے اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ زیڈ انگریز ہونے سے یہ فیکٹر کم ہو رہا ہے ایڈ زیڈ کی ویلی زیرو پر یہ فیکٹر ون ہے اور جس طرح زیڈ جو پازیٹیو ڈیریکشن میں انگریز ہوگا اس کا ایمپلیچوڈ کم ہوگا جس کا مطلب یہ ہے کہ میڈیم کے لاز کی ویلی جو ہے وہ آستہ آستہ اٹین ویٹ ہوتی جائیں گی جو جو وہ پروپیگیٹ کرے ہم لاز ان دی میڈیم جو ہے وہ سگما زیرو کر کے اور ایپسلون کو ایک کمپلیکس پرمیٹیویٹی ڈیفائن کر کے بھی ہم نکال سکتے ہیں تو اس صورت میں گیما کی ویلی یہ ہو جائے گی یعنی ہم اسیوم کر رہے ہیں کہ سارا کا سارا لاز دی الیکٹر میڈیم کے اندر ہے اور کنڈکٹیویٹی میڈیم کی زیرو ہے اس سو سیئٹیڈ مگنیٹک فیل کمپننٹ جو ہمارے پاس یہ آ جائے گا اب الیکٹر فیل اور مگنیٹک فیل ای ایک ایک فاروڈ جو پروپگیٹنگ ویو ہے اس کی ریشو جو ہے وہ ایٹا کے برابر ہے اب ایٹا کی ویلی یہ ہے اور اس کیس میں گیما جو ہے وہ ایک کمپلیکس نمبر ہے جس کا مطلب ہے ایٹا جو ہے وہ ایک کمپلیکس ہے اگر لاؤس زیرو ہو تو گیما جو ہے پیور ہمیجنری ہوگا جس کا مطلب ہے ایٹا ایک ریل نمبر ہوگا تو یہ ایٹا جو ہے یہ کمپلیکس ویو ایمپیڈنس ہے اور اس کے اندر ریل اور ہمیجنری پارٹ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ای ایکس اور ای ہوای کمپلنٹ جو ہیں وہ ان فیز نہیں ہوں گے اس سے پہلے لاؤس لیس کیس میں ای ایکس اور ای ہوای کمپلنٹ جو ہونے ان فیز تھے جس کا مطلب ہے جس طرح الیکٹر فیل بڑھ آیا اس طرح مگنیٹک فیل بڑھ آیا اور جیسے ہم پہلے دیکھ دوسرے کے ان فیز ہیں آل الانگ اس کیس میں کیا ہوگا کہ الیکٹر فیل اور مگنیٹک فیل میں فیز ڈیفرنس آ جائے گا یعنی الیکٹر فیل کا میکس مہ اور مگنیٹک فیل کا میکس مہ تھوڑا سا ز ڈیریکشن میں ڈس پلی ایس دوسری بات ہے اٹینویشن کی وجہ سے یہ ویو جو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں لوس لس کیس میں اس کا جو ایمپلیچوڈ کانسٹنٹ ہے اس کیس میں ایمپلیچوڈ آہستہ آہستہ کم ہوگا جیسے ایسے کم ہوگی اور یہ آہستہ کم ہو جائے اور یہ ویو جو ہے تھوڑی دیر کے جائے یہ ہم نے آج دیکھا ہے کہ جب پلین ویو پروپگیٹ کرتی ہے لوس میڈیوم میں تو لوس میڈیوم کے اندر آہ ایمپلیچوڈ ویو جو آہستہ آہستہ دکے کرتی ہے الیکٹر فیلڈ اور مگنیٹک فیلڈ وہ ان دونوں میں تھوڑا سا فیش شفٹ آجاتا ہے ان میٹل ہم ڈسکس کریں گے اسلام وآلیکم ورحمت اللہ برکاتہ